بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین شاروک شہباد وڑائچ میرے فانانس سیکرٹی میری سیکرٹی صاحبہ صباح تریزوی صاحبہ اور آج ہماری شولہ بیان مقرد ربیہ باجوہ صاحبہ یہاں موجود نہیں ہے وہ اپنے کسی حوالے سے لاہور سے باہر تھیں اور میری ہائی کورٹ بار اسوسیشن کے غیور بکلا بین بھائیو السلام علیکم سچ مانیے جب ہاؤس ہوتا ہے نا تو دل چاہتا ہے کہ تمام وکیل اپنے سب کام چھوڑ کے یہاں پہ موجود ہوں لیکن وہ کہتے ہیں فکرِ معاش بہت ظالم ہے لوگ اور جیسے ہمارے جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ بار کا ہاؤس بھی کسی حوالے سے ہو وہ مقلہ کو اسی انداز میں ٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی آئیں اپنے کیس کریں ہم کیا کریں وہ تو آپ کا اپنا معاملہ ہے یہ ہمارا اپنا معاملہ نہیں ہے یہ آپ کا بھی اپنا معاملہ ہے اسے اپنا سمجھیں گے تو بچت ہوگی ورنہ بچت نہیں ہے وہ میں ابھی سکرول کر رہا تھا تو میں نے ایک شیر پڑھا شیر مجھے بسے یاد نہیں رہتے وہ یہ ہوتا ہے ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا لیکن ایک دوست نے بڑا خوبصورت میں چیف صاحب کی نظر کرتا ہوں چیف جیسے صاحب پاکستان کی نظر کرتا ہوں کہ وہ جب سب کو وہ جب سب کو کہتے ہیں کہ جی شاید آپ کو کام نہیں آتا مجھے بہت کام آتا ہے تو ان کے حوالے سے مجھے فوری یہ شیر سکرول کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں نا دل چاہے جسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے تو اللہ پاک فوراں عطا کرتے ہیں تو اس شخص نے لکھا تھا جو سب کے لئے صاحب کردار بہت تھے جو سب کے لئے صاحب کردار بہت تھے وہ اپنی عدالت میں خطاکار بہت تھے یہ ابھی ایک سیکنڈ پہلے کی بات ہے اور اس بات کو میں اس بات سے منصوب کرتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ انسان کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اپنے اندر کی صفات کو ڈھونڈنا نہیں ہے اپنے اندر کی غلطیاں کوتایاں خطاوں کو ڈھونڈنا ہوتا ہے ہم جب ایک انگلی کسی شخص پہ اٹھاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ چار انگلیاں ہماری طرف ہیں ہمیں وہ انگلی اٹھانے سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہاں کیا ہے کیا ہم وہ صاحبے کردار ہیں جس عزت کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا ہمارا کردار وہی ہے کیا ہمارا کنڈکٹ وہی رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے تو آپ یوڈیشری سے این آر او لے کے نکلے تھے جب آپ کے خلاف ریفرنس تھا تو وہ ریویو پیٹیشن میں میں سمجھتا ہوں کازی صاحب آپ کو این آر او دیا گیا تھا اور اس وجہ سے آج آپ کازی کے عوضے پہ چیف جسٹس آف پاکستان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اس بات پہ میں بہت زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ سوچنا ہے انہیں کہ یہ بائیس کروڑ عوام اپنے فنڈیمنٹل رائٹس کی بات کر رہی ہے میں سلام پیش کرتا ہوں آج راہیل کامران چیما نے جو اپنی ریکوزیشن دی وہ اس گھٹن کے ماحول میں بارش کا پہلا کترہ بنے آج سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان پروردہ لوگوں کے حوالے سے کوئی بات کی جائے گی تو کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے ناراضگی مول لینا ہمیں آتی ہے اس کا کوئی خوف نہیں ہے اس کا خوف اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اوپر تمام جبر ظلم پرداشت کرنے سیکھ لیا ہے آپ جتنا زیادہ ظلم کرتے ہو یہ کالا کوٹ اتنی طاقت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس نے ہمیشہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہونے کا عظم کیا ہے